مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں تبارک اللہ بیدیہ الملک وہو علا کل شئی قدیر دیکھو انسان جب دنیا میں آیا دنیا کی رنگ رلیوں میں گم ہو گیا ہے اور بھول گیا ہے کہ وہ آیا نہیں ہے بلکہ اسے بھیجا گیا ہے ہم جب دنیا میں آتے ہیں یہاں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان نظر آنے والی چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں میرا خیال آواز صحیح نہیں آ رہی ہے بالکل صاف کلیر آ رہی ہے آواز وہ دیکھو کہنا نہیں آ رہی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے پتہ نہیں جلے کیا بول لے ہو بھائی جی چھا ٹیس کیا تھا تیرہ آئی رہی ہوگی ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اتنے لوگ دنیا میں آئے اور مارکٹ سے گئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطبہ خط ہو رہا ہے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں زمانہ مارتا ہے اور زمانہ زندگی دیتا ہے خطبہ خط یہ سب کچھ ہو رہا ہے بھائی خطبہ خط یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے دیکھو ابھی ہمارے دوست ہیں ایک دوست ہیں میرے بہت قریب ان کا ایکسیجنٹ ہوا سر پہ چوٹ لگی تو ان کو اب خوشبویں جتنی بھی قسم کی خوشبویں ہیں نا ساری ایک خوشبو سنگائی دیتی ہے آپ ان کو گلاب سنگائے عود سنگائے بی سیوں قسم کی خوشبویں سنگائیں وہ ان خوشبویں میں فرق محسوس نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے دماغ میں جو سینسئر لگے ہوئے تھے خوشبو میں فرق کرنے کے وہ سینسئر چوٹ لگنے سے خراب ہو گئے ہیں آپ مجھے بتاؤ کیا خود بخود دماغ اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کر سکتا ہے ایسے ڈیزائن کر سکتا ہے کہ ہزاروں خوشبووں کے درمیان وہ فرق کر سکے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے یہ چمدیلی کی خوشبو ہے یہ عود کی خوشبو ہے یہ رات کی رانی ہے یہ دماغ میں آٹومیٹیکلی خود بخود ایوالو ہو کے ایسے سوفیر انسٹال ہو سکتے ہیں کیا اگر ہو سکتے ہیں تو بولو ہاں نہیں ہو سکتے تو بولو نہیں تو بولو نا بھائی نہیں تو بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ بیان میں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی کہ ہم خود بخود بنے ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو اپنی طاقت اور قدرت سے بنایا ہر جاندار چیز کو اس نے پانی سے پیدا کیا تب ہی اس کائنات میں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے تب ہی سائنسدان مریخ پہ پانی تلاش کرتے ہیں کہ اگر وہاں پانی ہے تو شاید وہاں بھی زندگی کے کوئی آثار ہمیں نظر آ جائے جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے اب ایک پانی مٹی کے ملاب سے عرب ہا عرب قسم کی چیزیں پیدا کر دیں خدا نے ایسا کاری گر دیکھو کاری گر کسے کہتے ہیں دو لکڑیاں آپ مجھے دو میں جوڑ کے ایک میز بنا دوں گا بس چار پھٹے لگا دوں ایک پھٹا لگاؤں گا اور چار پائے لگا دوں گا کیل سے اس سے زیادہ میں میز کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں پھر وہی چھپ کر کے بیٹے ہوئے ہو بھولو نہ نہیں کیونکہ میں کاری گر نہیں ہوں کار پینٹر نہیں ہوں میں دو لکڑیوں کو کیل سے جوڑ تو سکتا ہوں بہت خوبصورت انداز سے جوڑ کے کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتا کیا خیال ہے ڈیزائن بنانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں سناع سانع سناع کا لفظ کاریگر جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کاریگر فنکار ماہر آرکیٹیک ڈیزائنر یہ ہونا ضروری ہے ڈیزائن چیزوں کا خود بخود کبھی بھی نہیں بنتا چیزیں آٹومیٹیکلی بنتو جاتی ہیں آرگنائز کبھی بھی نہیں ہوتی ان میں ڈیزائن کبھی بھی وجود میں نہیں آتا آپ مجھے ایک بات بتاؤ ایک لکڑی پڑی ہوئی ہو دو لکڑیاں اس کے اوپر آکے گر جائیں تو کیا خوبصورت میز وجود میں آسکتی ہے بولو نا خرب بہا خرب سالوں میں بھی کوئی خوبصورت میز وجود میں نہیں آسکتی تو یہ کیسی بات ہے یار ایسا دماغ اللہ نے بنا دیا پانی سے ایسی چیزیں بنا دی اسی پانی سے اس نے شیر بھی بنایا اسی پانی سے اس نے بندر بھی بنائے اسی پانی سے اس نے بنمانس بھی بنائے اسی پانی مٹی گارے کے ملاب سے اس نے لومڑی بھی بنائی اسی پانی مٹی گاری کے ملاب سے اس نے ہیرن بھی میں جو افریقہ کے جنگل میں جو جو چیزیں دیکھ کر آیا ہوں مارکٹ میں وہی آپ کے سامنے فیلال لے کر آ رہا ہوں کیا خیال ہے بھائی اسی سے لیپٹ بھی بنایا اس نے اسی پانی مٹی گارے کے ملاب سے ہپو بھی بنایا اسی سے ہائنہ بھی بنا دیا اس نے ان جانوروں میں فرق دیکھو کسی کو بڑا غیرت والا بنا دیا کسی جانور کو پرلے درجے کا بے شرم اور بے غیرت بنا دیا اس نے ہے بھائی کوئی ایگل ہے شکرا ہے شکار کر کے کھاتا ہے کوئی گدوں کی طرح مردار کھاتا ہے یہ سارے پانی ہے جس کو اس رب نے مختلف ڈیزائنوں میں تبدیل کیا ہے اوہ بھائی کار پینٹر تو صرف ایک لکڑی سے میز بناتا ہے اس بنیوی میز کو دیکھ کر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے تو جس سنا نے کاریگر نے پانی سے درخ بھی بنا دیئے جس کاریگر نے پانی سے عام خربوزیں بنا دیئے جس کاریگر نے پانی مٹی کے ملاب سے ببر شیر بنا دیا جس نے پانی مٹی کے ملاب سے انسان بنا دیا اور بیسیوں قسم کی چیزیں بنا دی اور ہر ہر چیز میں جو پارٹس لگے ہوئے ہیں جو جو چیزیں پارٹس لگے ہوئے ہیں جو جن پارٹس سے مل کے چیزیں بنتی ہیں ان میں ایک ایک پارٹ بتا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں یہ کسی نے بنایا ہے اور بنانے والا تھوڑا ماہر نہیں ہے بہت بڑا ماہر ہے وہ انسان کی آنکھ کو دیکھو ایسی آنکھ خربو سال میں خود بخود نہیں بن سکتی انسان کی ناکھ کو دیکھو اس میں سونے کے سینسر لگے ہوئے ہیں یہ سون کے بتا دیتی ہے بدبو ہے خوشبو ہے خوشبو ہے تو چمبیلی کی خوشبو ہے گلاب کی خوشبو ہے روت کی خوشبو ہے کس چیز کی خوشبو ہے یا اسمیل ہے تو کس چیز کی بدبو ہے اتنے سارے سینسر زبان ایک گوش کا ٹکڑا ہے اس گوش کے ٹکڑے پہ نمک ڈالو فوراں ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں یہ دماغ کو میسج بھیجے گی نمہ کے بھائی کھٹا ہے آج میرے سامنے کسی نے تھوڑا سا میٹھا لا کے رکھا میں سمجھا میٹھا ہے حالانکہ وہ اچار تھا میں نے مجھے تو یہاں کے اچاروں کی شکل معلوم نہیں ہے کھانے کے بعد میں نے یوں کر کے تھوڑا سا اٹھایا زبان پہ رکھا میری زبان گوش کا ٹکڑا ہے گوش کا ٹکڑا کچھ بھی نہیں ہے اندر کاٹ کے دیکھو گے کوئی اس میں آپ کو سم کارڈ نظر نہیں آئے گا کوئی پاور کیبل نظر نہیں آئے گی کوئی زیادہ سائنسدانی نظر نہیں آئے گی لیکن میرے بھائی اس زبان پہ جیسے ہی میں نے وہ حلوے کا اتنا سا پیس رکھا میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں لیکن قدرت نے مجھے بتایا کہ آئندہ کبھی حلوے کے قریب مت پھٹکنا نہیں کھانا میں نے زبان پہ رکھا ایک کم میری آنکھیں ایسے چپڑ گئی دماغ نے بتایا یہ میٹھا نہیں ہے یہ کیا ہے کھٹا ہے یہ زبان میرے دماغ کو میسج بھیج رہی ہے دماغ مجھے سمجھا رہا ہے ہاتھ پیچھے کھیچ لے پانی سے ایسی مشین خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی وہ اچار خود بخود نہیں بن سکتا کھربوں سال میں بھی تو اس اچار کو ٹریس کرنے والی زبان وہ اچار کا بننا زیادہ پیچیدہ ہے یا اس اچار کو جب زبان پہ رکھا جائے تو یہ زبان جو چیک کر کے بتا رہی ہے کہ یہ کھٹا ہے یہ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے بولتے کیوں نہیں زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے تو میرے بھائی جب اچار خود نہیں بن سکتا تو یہ زبان جو اچار سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی اور یہ حلق کے اندر فٹ کیسے ہو گئی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی ہم بنے نہیں ہیں کوئی سناع ہے کوئی کاریگر ہے سنع اللہ 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 نے اپنی تعریفیں خود قرآن میں کیے دیکھو ہم اپنی تعریفیں خود نہیں کرتے اگر میں یہاں بیٹھ کے شیخیاں بھگارنا شروع کر دوں میں ایسا میں نے چار کیوئی ہیں اور جناب تم لوگوں سے کمبختو دو بھی نہیں ہو رہی ایسے میں تعریفیں کرنا شروع کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا ابھے دوسرا تعریف کرے اچھا لگتا ہے اپنے موں میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا ویسے باتو باتو میں بکر بھی دیتا ہوں تعریف مثالوں میں جب میرا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے بیان میں ساری وہ مثالیں ہاری ہوتی ہیں کبھی میں پیزے برگر کی مثال نہیں دیتا کھانے میں جو مجھے پسند نہیں ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ اگر میں اپنے موں میاں مٹھو بنوں میں ایسا میں ایسا آپ کو غصہ آئے گا بس کرو مولی صاحب کوئی دوسرا کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرمہ ہو تو شرمہ نے کی داد بھی دیں اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے ہم کو دیکھ کے شرمہ ہو تو شرمہ نے کی داد بھی دیں آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمہ نے سے کیا ہوگا خود ہی آئینے میں کھڑی ہوگے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے میں اتنی کیوٹ اتنی حسینہ اور شرمہتی رہتی ہے کہہ رہے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی کوئی دوسرا تعریف کرے تو بات بنتی ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بات لیکن یہ کیا بات ہے الحم سے لے کے ون ناس تک اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے سنع اللہ اللہ اپنی تخلیق بیان کرتا ہے ان پہاڑوں کو دیکھو انظرو الہ سمری ہی اذا اسمر اس انار کے بننے کے عمل کو دیکھو زمین کو کھو دو گے مٹی گارہ اور پانی نظر آئے گا نہ انار کا رنگ نظر آئے گا نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا تمہارا رب کچھ بھی نہیں کوئی بڑے بڑے ٹیکنیشن نہیں ہے کوئی بڑی فیکٹریہ نہیں ہے ٹوئیوٹا کمپنی کی طرح بیسیوں ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں بڑے بڑے سائنٹس کام کر رہے ہیں نہ 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 صرف مٹی گارہ پانی اور گوبر تین چیزیں ہیں گوبر مٹی پانی تین چیزوں سے اللہ انار کا درخ بناتا ہے اسی سے انار کا پھول بناتا ہے اسی سے انار کے پھل بناتا ہے اللہ فرماتے ہیں انظرو الہ سمری جب یہ پھل بن کر تیار ہوتا ہے اس پھل کے میٹیریل کو دیکھو مٹی گوبر پانی اور جو چیز مارکیٹ میں بن کے آتی ہے خدا تمہارے سامنے پیش کرتا ہے وہ کیسا پھٹنے والا پھل انار کا پھل جب بڑا ہوتا ہے ایسے پھٹتا ہے اور ایسے اس میں سے رسٹ پکنا شروع ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ صحیح ہے نا مسکراہت میں پھٹ پڑتا ہے وہ خوشی سے تب ہی جو نیلے پیلے ہوتے ہیں نا لال ٹیماتر کی طرح کہتے ہیں انار لگ رہا ہے اس شکل سے دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے تب ہی لوگ اپنے بچوں کا نام انار گل رکھتے ہیں صحیح ہے نا انار کی طرح اللہ بچہ ہے ہمارا سن اللہ 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 کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے یہ کاری گری ہے اللہ اپنے کاموں کو کام نہیں کہتا اللہ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے کاری گری کاری گری ہے یہ اور یہ کاری گری دنیا میں آج تک کوئی کر کے نہیں دکھا سکا کسی سائنٹس کے پاس جاؤ یار یہ مٹی ہے یار یہ گوبر ہے یہ پانی ہے ملا کے انار بنا کے دکھا وہ کہے گا گھربوں سال لیب میں گزر جائیں گے بھائی میں اس سے انار نہیں بنا سکتا ہمارا رب کیسے بناتا ہے پہلے انار کا پودا پھر درخت پھر پھول پھر اس پھول ایک ایک مرحلہ اس میں عجیب سے عجیب ہے پھر اس پھولوں پر کچھا پھل پھر بھوتے ہوتے ہوتے اتنا بڑا پھل اور پھر جب آپ اس پھل کو کاٹتے ہو تیہ بتہ کیسے دانے تمیز سے جاپانیوں کی طرح جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں تمیزی سے کوئی وہ نہیں ہوتا ایسے جلیوں کی اندر پیک ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالی نے انار کو بنایا سیپ کو بنایا انگوروں کو بنایا کتنے ڈیفرنٹ زائقے مختلف اللہ کہتے ہیں ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھو ان کے زائقوں میں اختلاف کو دیکھو ایک پانی ہے آسمان سے جو برس رہا ہے لیکن اس پانی سے نکلنے والے رنگوں میں زائقوں میں چیزوں میں اختلاف دیکھو عربوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں زمین پہ چلنے والے جانور زمین پہ ریگنے والے جانور ہوا میں اڑنے والے جانور شکار کرنے والے جانور دانہ کھانے والے جانور ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی ہے دو پرندوں کی چونچ کا ڈیزائن بھی ایک جیسا نہیں ہے ہر پرندے کو الگ ڈیزائن دیا اس کے حساب سے جس کو مچھلی کھانی ہے اس کے لیے لمبی چونچ تاکہ پانی کے اندر وہ گہرائی تک جا سکے جس کو کتر کتر کے کھانا ہے جیسے توتے کو گول چونچ دے دی کلارے کی طرح ہک کی طرح تاکہ ایسے ایسے جو ہے نا اس کو کتر کتر کے کھائے جس جاگ بعض پرندے ایسے ان کو چپو دے دی آگے وہ نہیں ہم جو میں امریکہ میں چلا رہا تھا وہ وہ نہیں میں چپو چلا رہا تھا بھائی اس کو کیا بولتے انگلیش میں بھائی وہ جو لانچ میں نا چپو تو ایسے چپو دے دی ہے اس کو وہ جب مچھلی سامنے آتی ہے بس خالی اس کا کام ہے یوں کرنا طوی کی طرح جیسے چمٹا نہیں ہوتا روٹیاں پکاتی ہیں خواتین کسی زمانے میں پکایا کرتی تھی اب تو پیزا آگیا تو چمٹے سے نہیں جیسے پکڑا جاتا روٹی کو ایسے وہ مچھلی کو یوں کر کے کیا کرتا ہے پٹک کر کے پکڑ لیتا ہے ہر جانور کو اس کی باڈی کے حساب سے چونچ دی ہے ہر جانور کو اس کی باڈی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آنکھیں دی ہیں کچھ جانور ایسے جن سے آنکھیں چھین لی اندھا بنایا لیکن سونگنے کی حص اتنی زیادہ کر دی کہ ان کو اب دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے بہت دور تھے سونگ سونگ کی اپنے شکار کا اندازہ لگاتے ہیں کچھ جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ان میں بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن اپنے دفاع کے لیے اللہ نے ان کو پیچھے بھی آنکھیں دے دی ہیں مچھلیوں کی کتنی قسمیں ایسی ہیں جو سمندر میں پتھروں میں رہتی ہیں اب بڑی مچھلی جب آئے گی فوراں شکار کرے گی لیکن اللہ نے ان کی پیچھے دو آنکھیں لگا دی اس سے نئی جو بڑی مچھلی آتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ ادھر مو کر کے بیٹھی بھی یہ مجھے دیکھ رہی ہے نہیں آرہی میرا خیال ہے بات اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی کھوپڑی پہ پیچھے بھی ڈیزائن بنا لو آپ ٹنڈ کراؤ اور پیچھے بھی دو آنکھیں اور ناک لگا لو لوگ کیا سمجھیں گے یہ کمبخت کہاں دیکھ رہا ہے پیچھے دیکھ رہا ہے پھر ادھر جو مردی کرتے رہو کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا ٹرائی کر کے دیکھو جو گنجے ہیں وہ ٹرائی کریں پہلے پیچھے بھی دیکھ رہے ہوگے آپ یعنی اگلا تو یہ سمجھے گا نا اب انسان کو اللہ نے پیچھے آنکھیں کیوں نہیں دی ہیں بھائی تو تو پلٹ سکتا ہے وہ مچھلی پتھروں میں رہتی ہے وہ ہر وقت پلٹ پلٹ کے دیکھ نہیں سکتی کہ کون شکار کے لیے آ رہا ہے اس کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے آپ نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو مل جائیں گی پیچھے بھی آنکھیں اور ناک لگا دی ہے بڑی مچھلی آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہے لہذا وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہے یہ کام نہیں ہے یہ کاری گری ہے یہ کمال ہے سمجھتے نہیں ہو زہنبیہ والوں یہاں شراب کباب کا چاروں طرف رواج دنیا میں دو چیزیں انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہے تین چیزیں سب سے زیادہ غافل کرتی ہے ایک نشہ شراب دوسرا موسیقی گانے بجانے تیسرا عورت زنا بدکاری یہ تینوں چیزیں آپ کے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بولو دستیاب اس لیے اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے تم لوگ نہیں کرو گے اللہ کی تعریفیں تم عورت کی تعریفیں کرو گے تم شراب کی تعریفیں کرو گے تم نشے کی تعریفیں کرو گے تم گانے بجانے موسیقی کی تعریفیں کرو گے اس لیے اللہ الہم سے لے کے ونناس تک خود اپنی تعریفیں کرتا ہے تاکہ تم ان تین چیزوں سے نکل کے کس کی طرف جاؤ بولو نا اللہ کی طرف جاؤ برنہ مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہے کوئی میرے درائی بیان کرے مجھے صفائی دینی پڑتی ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ مستغنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں طاقت میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ہم سوئیس پانی میں سمندر میں ڈال کے نکالیں تو سمندر میں کچھ کمی ہوگی کتنی سی کمی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگی تو اللہ کو ہماری تعریفوں کی بلکل ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ الحم سے لے کے ونناس تک اپنے کمالات بیان کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے تاکہ تم شراب سے نکلو تاکہ تم شباب سے نکلو شباب سمجھتے ہو شباب کا مطلب عورت زنا بدکاری اس بکھیڑوں سے نکلو اپنے رب کو پہچانو اس لیے اللہ قرآن میں اپنے کمالات بیان کرتا ہے اور ہم جب ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارا تو فرض تھا میرے بھائی ہم ان کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے اللہ کا تعریف کرواتے یہاں آکے آپ بجائے ان کو اللہ کی طرف لانے کہ خود شراب کباب نشے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ تو آپ سے بڑا بدقسمت پھر کون ہوگا دنیا میں سمجھ میں آرہی ہے کی نہیں آرہی ہے تو میرے بھائی ہمیں بنایا گیا ہے اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ریپیرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا دوبارہ نئی سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شہد کوئی انسان کا بچہ بن جائے ریپیرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے یہ تو خیر ایک مزاق ہے بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بہت نہیں ہوتے چیزے پہنے کام لائی جوڑنا پڑے گا کام جائے جائے